کہ اتنے بیچائن کیوں ہو روز غدیر کوئی کچھ کہ گیا ہے کان میں کیا کہ کہیں علی کی ولایت بیان ہو رہی ہے کہیں علی کی ولایت بیان ہو رہی ہے قبولیت کے حرم میں ازان ہو رہی ہے کہیں علی کی ولایت بیان ہو رہی ہے کہیں علی کی ولایت بیان ہو رہی ہے قبولیت کے حرم میں ازان ہو رہی ہے شیر دیکھیں کہ بچھی ہے چاندنی گھر میں برائے ذکر علی بچھی ہے چاندنی کہ بچھی ہے چاندنی گھر میں برائے ذکر علی بچھی ہے چاندنی گھر میں برائے ذکر علی ہمارے گھر کی زمین آسمان ہو رہی ہے بچھی ہے چاندنی گھر میں برائے ذکر علی کہ بچھی ہے شاید بھائی ذکر کہ بچھی ہے چاندنی گھر میں برائے ذکر علی ہمارے گھر کی زمین آسمان ہو رہی ہے حضرت یہ شیئر دیکھیں ملادہ فرما ہے ذرہ صاحب دیکھیں کہ ہمارے گھر کی زمین آسمان ہو رہی ہے اور یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا کوئی سکتا کوئی بات نہیں سمجھتا دیکھیں کہ یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا کوئی رہا کام ہو ہیٹا دیکھٹا 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 Indید سے پر کمیدوج Bart کو complicado کہ یہاں یہاں علی کے علاوہ یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے ہماری قبر ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے اب دیکھیں جو حضرات کو متعلیہ کرتے رہتے ہیں ان کو لطف آئے گا یہاں علماء خطبہ بیٹھے ہیں ملحظہ فرمائیں کہ جلائے گی یہ ہمیرہ پرست لوگوں کو ملحظہ فرمائیں ہمیرہ کا مطلب ہوتا ہے ملحظہ فرمائیں کہ جلائے گی یہ ہمیرہ پرست لوگوں کو جلائے گی یہ ہمیرہ پرست لوگوں کو جو لال مدھ علی میں زبان ہو رہی ہے جلائے گی یہ ہمیرہ پرست لوگوں کو جلائے گی یہ ہمیرہ پرست لوگوں کو جو لال مدھ علی میں زبان ہو رہی ہے جلائے گی یہ ہمیرہ پرست لوگوں کو جلال مدھ علی میں زبان ہو رہی ہے اور ضعیف کر دیا مومن کو عمر نے لیکن ضعیف کر دیا مومن کو عمر نے لیکن علی کے دیت کی چاہت جوان ہو رہی ہے ضعیف کر دیا مومن کو عمر نے لیکن ضعیف کر دیا مومن کو عمر نے لیکن علی کے دیت کی چاہت جوان ہو رہی ہے دیکھیں آپ پر بھرپور بھروسہ کرتے ہوئے دیکھیں میں بہت جلدی جلدی پڑھڑا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ علی کے دید کی چاہت جوان ہو رہی ہے دو شیر قطاباً ملاحظہ فرمائے اور خصوصی توجہ سٹیٹ جو بیٹے ہوئے ازداد سے بھی چاہتا ہوں کہہ رہے میرے خدا یہ بتا کیا ہے رازِ ذکرِ علی میرے خدا یہ بتا میرے خدا یہ بتا کیا ہے رازِ ذکرِ علی یہ جس تجو مجھے آئے مہربان ہو رہی ہے میرے خدا یہ بتا کیا ہے رازِ ذکرِ علی خبرہ سنیئے میرے خدا یہ بتا کیا ہے رازِ ذکرِ علی یہ جس تجو مجھے آئے مہربان ہو رہی ہے ہے وعدہ سجدے میں تجھ سے میں راز رکھوں گا یہ بات میرے تیرے درمیان ہو رہی ہے یہ بات میرے تیرے ہے وعدہ سجدے میں تجھ سے میں راز رکھوں گا یہ بات میرے تیرے درمیان ہو رہی ہے عدد ایک بتلو تن شیر فرمائش ہے ملہدہ فرمائلے یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے نہیں وہی پڑھنا جا رہے تھے دیکھیں یہ جون علیہ کی غدل ہے اس کی زمین میں چند شیر ملہدہ فرمائلیں تو ابھی تک آپ ادران دو سننا زاکر سے خطاب اور ماتم کرنے والوں سے خطاب عدداروں سے خطاب تو چند شیر ملہدہ فرمائے یہ وائز سے خطاب ملہدہ فرمائے کہ ایک تمہی ہو گل ستان میں کیا کہ ایک تمہی ہو گل ستان میں کیا اور کوئی نہیں جہان میں کیا ایک تم ہی ہو گلستان میں کیا اور کوئی نہیں جہان میں کیا اور چاہتا کیا ہے وائز دوران بات ہو بس تری زبان میں کیا اور فکرِ مدھت کے پر کتر دیے جائیں فکرِ مدھت کے پر کتر دیے جائیں لطف پھر آئے گا اڑان میں کیا اور چھوڑ کر مرتضی کو ہم لکھیں چھوڑ کر مرتضی کو اب لکھیں چھوڑ کر مرتضی کو ہم لکھیں اب قصیدہ تمہاری شان میں کیا چھوڑ کر مرتضی کو ہم لکھیں کہ چھوڑ کر مرتضی کو ہم لکھیں چھوڑ کر مرتضی کو ہم لکھیں اب قصیدہ تمہاری شان میں کیا اب قصیدہ تمہاری شان میں کیا دیکھیں یہ رات خوش ہونے کی رات ہے اور یہاں ماشاءاللہ ہمارے راجہ صاحب نے اندر راجہ صاحب نے اور دیگر تمام اندرات نے عرقین نے وہ سارے انتظام کیے کہ آپ خوش رہے ہیں لہذا آپ کے خوش ہونے کے لیے ایک شیر یہ ہے ملادہ فرما لیں اس سے پہلے میں نے پڑھا تو یہ شیر نہیں پڑھا تھا کہ اب قصیدہ تمہاری شان میں کیا اور یوں اٹھا کر یہ نیزہ تبلیغ لیکن محابرہ نظم کیا ہے ملادہ فرما ہے کہ یوں اٹھا کر یہ نیزہ تبلیغ چھیت کر دوں گے آسمان میں کیا ملادہ فرما ہے ہمیں ایک ساتھ دیتی جاتا یوں اٹھا کر یہ نیزہ تبلیغ یوں اٹھا کر یہ نیزہ تبلیغ چھیت کر دوں گے آسمان میں کیا چھیت کر دوں گے آسمان میں کیا اور بزمِ الفت میں بھی تمہارے گے بزمِ الفت میں بھی تمہارے گے تیر جوڑے ہوئے کمان میں کیا بزمِ الفت میں بھی تمہارے گے تیر جوڑے ہوئے کمان میں کیا اب حضرت ایک تیمتی شہر ملادہ فرمائے کہ غیر سے میل جول کی خاطر کہ غیر سے میل جول کی خاطر پھوٹ ڈالو گے خاندان میں کیا بزمِ الفت میں بھی تمہارے گے کہ غیر سے میل جول کی خاطر غیر سے میل جول کی خاطر غیر سے میل جول کی خاطر پھوٹ ڈالو گے خاندان میں کیا اور دینگواہی خلافِ قلب و نظر ہم بدل جائیں اب بیان میں کیا دینگواہی خلافِ قلب و نظر ہم بدل جائیں اب بیان میں کیا دیکھیں کہ من قبض سن کے واہ واہ نہیں من قبض سن کے واہ واہ نہیں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا من قبض سن کے بس دو شعر اور سن لیں موسیقی 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 کہ من قبض سن کے واہ واہ نہیں من قبض سن کے واہ واہ نہیں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا لیکن نوجوان خاص طرح تم گلالہ فرما ہو سکتا کوئی بات ہو من قبض سن کے پھر روز آپ سنیے گا من قبض سن کے واہ واہ نہیں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا اور بھول جائیں سبق ولایت کا کہ بھول جائیں سبق ولایت کیا فیل ہو جائیں امتحان میں کیا آبلے پڑ گئے زبان میں کیا موسیقی بھول جائیں سبق ولایت کا بھول جائیں سبق ولایت کا فیل ہو جائیں امتحان میں کیا من قبض سن کے واہ واہ نہیں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا اور غیر سے میل جول کی خاطر پھوٹ ڈالو گے خاندان میں کیا ایک شعر اور سنیں پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے دیکھیں جن کے سامنے پوری تاریخ ہے غدیر خم کی ان کو لطف آئے گا کہ غیر سے میل جول کی خاطر پھوٹ ڈالو گے خاندان میں کیا نصیر ابباز آپ سنیے گا کہ اتنے بیچائن کیوں ہوں روز غدیر دیکھیں زبان کا شعر ہے کہ اتنے بیچائن اتنے بیچائن کیوں ہوں روز غدیر کوئی کچھ کہ گیا ہے کان میں کیا بھول جائیں سبق ولایت کا فیل ہو جائیں امتحان میں کیا اور اتنے بیچائن کیوں ہوں روز غدیر کوئی کچھ کہ گیا ہے کان میں کیا کوئی کچھ کہ گیا ہے کچھ کہ گیا ہے کچھ کہ گیا ہے کچھ